اللہ کا شکر ہے کہ والدین نے بچپن میں مجھے ایربک لینگویج سکھا دی جس سے قرآن مجیز سے ایک بڑی گہری اٹیشمنٹ ہو گئی تو پتہ رکھتا ہے کہ ہم چاہے ہسمنٹ ہیں چاہے بیٹا ہیں چاہے ہمسایہ ہیں چاہے مسافر ہیں چاہے سیاستدان ہیں چاہے کاروبار کر رہے ہیں چاہے ملازمت کر رہے ہیں ہمارا اثر امتحان تو یہ ہے کہ ہم ہر دائرے میں عمل میں سب سے اچھے ہوں پولٹیشنز نہیں دے رہے ہیں سٹیٹسمن میرے پولٹیشن میں کیا فرق ہوتا ہے کاروبار کر رہے ہیں چاہے ہم سٹیٹسمن تھے لیکن تلیس ہاں سٹیٹسمن کیا ہوتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا گھر میری بیوی میرے بچے میرے پیسے میری پروپرٹی میرا پلوٹ میری گاڑیاں بس اس سے باہر میں نہیں سوچنا یہ بڑھ رہی ہیں اگر آپ ہمارے پچھلے ستر سالوں کے پولٹیشن کے جو بھی اعتدار میرے ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا فوکس ان کا گول ملک نہیں رہا اسے بے عوام نہیں رہے سٹیٹسمن منڈیلا سٹیٹسمن ابراہم لنکن سٹیٹسمن منسل چرچل سٹیٹسمن قائدی آزم سٹیٹسمن لیکر تلی خان سٹیٹسمن پروزولڈ یہ بڑی شخصیات تھی یہ بڑے دماغ تھے جاغو کی تحریک نے دیکھو ایک تاریخ بدل دینی ہے جاغو کی تحریک نے دیکھو ایک تاریخ بدل دینی ہے ایک منشور کا دیب جلے گا اور اس منشور کے نور سے دیکھو سیاہ سیاست کا اندھیر ہٹے گا اس منشور کے نور سے دیکھو سیاہ سیاست کا اندھیر ہٹے گا نہ دائیں ہاتھ نہ بائیں ہاتھ حضور کے منشور کا نور جلے گا نہ دائیں ہاتھ نہ بائیں ہاتھ حضور کے منشور کا نور جلے گا سب محنت کش مزدور ہمارے معلم اور استاذ ہمارے لے خق اور فنکار ہمارے تاجر اور سنتکار ہمارے اپنے حق کی بات کریں گے اپنے حق کی بات کریں گے بیتے دکھ کو بھول کر سارے مستقبل کی بات کریں گے نہ کہ لال علم لہرا کے نہ کہ لال علم لہرا کے نہ کہ لال علم لہرا کے بیتے کل کا ماتم کر کے کیوں مستقبل برباد کریں گے منفی سوچ بدل کر سارے اجابی راہ پر سینے تانے جاغو کی تحریک نے دیکھو ایک تاریخ بدل دینی ہے اس زنجیر کو کھلنا ہوگا اس بے بس جمہور کو آخر اب قانون پہ چلنا ہوگا اس اب قانون پہ چلنا ہوگا اب قانون پہ چلنا ہوگا تم حاکم جمہور کے خادم ان کے آنے پر رکنا ہوگا ان کی بات کو سننا ہوگا ہٹو بچو کا راج پرانہ دھندرشن کا راج پرانہ اب پارلیمان میں سب کو کام کے کام سے آنا ہوگا اب پارلیمان میں سب کو کام کے کام سے آنا ہوگا دیکھو دیکھو سارے دیکھو جاگوں کی تحریک نے دیکھو ایک تاریخ بدل دینی ہے ایک تاریخ بدل دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انر پنجاب اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ مدسر علی ناظرین آج ہم موجود ہیں جناب شراز الطاو صاحب کے پاس یہ علمی سماجی اور سیاسی شخصیت ہیں اور بڑے گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کے ملکی حالات پہ پاکستان کی سیاست پہ اور طالب علمی میں انہوں نے انتہائی اہم موضوعات کے اوپر فکر کرنا شروع کیا اور عربی سیکھی انہوں نے انہوں نے بائبل کے بارے میں سیکھا قرآن پاک بھی بارے میں سیکھا اور سائنس کے اوپر بڑی ریسرچ رکھتے ہیں انہوں نے کتاب بھی لکھ رکھی ہے ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جناب شراز الطاو صاحب سے اسلام علیکم سر والیکم اسلام اللہ کی ذات کی رہمہ شکر اللہ بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں انہوں پنجاب کی ٹیم آپ کا شکریہ دا کرتی ہے سر سب سے پہلے آپ کے ساتھ گفتگو کا آواز کریں گے اور سب سے پہلے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ سر آپ کا تعرف کیا ہے آپ شیاسدان ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ بزنس مین ہیں میں یہ جانا چاہوں گا کہ آپ کا مقتصرن آپ بتائیے گا کہ آپ کا کیا تعرف ہے اللہ کا شکریہ جی کے والدین نے بچپن میں مجھے ایربک لینگویج سکھا دی جس سے قرآن مجید سے ایک بڑی گہری اٹیشمنٹ ہو گئی پھر آج سے بیس سال پہلے میں نے کاروبار جوائن کیا کمپنی جو میرے والد صاحب نے آج سے چونتیس سال پہلے شروع کی تھی جس کی وجہ مجھے باہر جانا پڑا کاروبار کے لیے چائنہ امریکہ یورپ برطانیہ اس سے بہت زیادہ ایکسپوئیر ملا قرآن مجید سے اٹیشمنٹ سے بہت زیادہ فائدہ ہوا انسان کی زندگی ٹوٹلی اپ سائیڈ ڈاؤن چینج رہتی ہے کہ بھئی یہ زندگی تو ہے یا نہیں یہ تو ٹیسٹ ہے اصل تو آنی ہے جب اللہ تعالی قرآن جیل میں کہتے ہیں کہ میں نے زندگی اور موت تخلیق کی تاکہ میں دیکھوں آپ میں عمل کے لحاظ سے بہتر کون ہے تو پتہ رکھتا ہے کہ بھئی ہم چاہے ہسپنٹ ہیں چاہے بیٹا ہیں چاہے ہمسایہ ہیں چاہے مسافر ہیں چاہے سیاستدان ہیں چاہے کاروبار کر رہے ہیں چاہے ملازمت کر رہے ہیں ہمارا اصل امتحان تو یہ ہے کہ ہم ہر دائرے میں عمل میں سب سے اچھی ہوں تو یہ کاروباری تعرف ہو گیا یہ ایک قرآن کے ساتھ تعرف ہو گیا میں نے بتا دیا آپ کو پھر میں نے دوہزار چھے میں کام کیا تھا امران خان صاحب کے ساتھ اور سال ایک پہلے ایک اور پارٹی ہے ان کے ساتھ کام کیا تو پتہ یہ لگا لوگ پارٹیز اپنے دیو بناتے ہیں کسی کو فیم چاہیے کسی کو گلوری چاہیے کسی کو پاور چاہیے کسی کو پیسے چاہیے کسی کو پراپرٹیز چاہیے تو کوئی تو ایسی پارٹی ہو جو عوام کے درد کی نہ صرف بات کرے سنے بلکہ اس کے لئے عملی طور پر ایک دمات بھی کرے تو یہ ایک سیاسی اور کاروباری اور ایک قرآن کے حوالے سے ایک میں چیز وعدے کر دوں جو کتاب ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا عظیم منصوبہ یہ میں نے کو کمپائل کی ہے لکھی یہ پرویز حاشمی صاحب نے ہے جو ایک یویٹی کے سیویل انجینئر ہے جن کی قرآن پہ قریباً بائبل پہ تیس سالہ لیسرچ ہے میں نے اس کی تکمیل میں ان کو اسسٹ کیا اور میرے کو پچھلے چار سال میں تین ہزار گھنٹے اس کی تکمیل میں خرچ ہوئے یہ اردو میں بھی ہے انگلزی میں بھی ہے تو یہ ایک مخصص تارف میرا سمجھ سکتے ہیں سر آپ تارف رکھتے ہیں جس میں آپ نے ابھی بتایا ہے کہ آپ پولیٹیشنز بھی ہیں آپ کتابوں کے ساتھ بھی لگاؤ رکھتے ہیں میں یہ صرف آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ صرف آپ نے سیاست کو ہی کیوں جوز کیا آپ موٹیویشنل سپیکنگ بھی کرتے ہیں آپ بزنس بھی کرتے ہیں اور بھی مختلف پہلوں پر آپ کی بڑی گہری سوچ ہے بڑی گہری فکر ہے تو صرف سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے صرف سیاست کا انتخاب کیوں کیا اور اس کے بعد پھر آپ نے اپنی پارٹی بھی پاکستان فلاہی پارٹی کے نام سے بنائی اس کی کیا ضرورت پیش آئی اللہ کا شکر ہے میں نے یہ پریسٹن یونیورسٹی یو ایم ٹی یو سی پی اور نسٹ میں لیکچرز بھی دیئے ینگ گریجویٹس کو جو کہ کریئر کاؤنسلنگ اور اس کے علاوہ انٹرپنورشپ کے اوپر پھر ہم تھوڑا بہت فیلانتروپی اور چیلٹیہ کام بھی کرتے ہیں لیکن یہ دیکھا کہ اس کا ایمپیکٹ تو بڑا کم آئے گا اور بڑی دیر بعد آئے گا ہمارا مسئلہ تو یہاں پانچ دس پندرہ بیس لوگوں کا نہیں ہے مسئلہ تو یہاں کوئی ساڑھے اکیس پونے بائیس کروڑ لوگوں کا ہے تو ہم کو ایسا کام کریں جس کا ایمپیکٹ بہت بڑا ہے اس لیے پھر سیاست میں آئے میں نے بتایا کہ ایک سال پہلے کام کیا پھر ایک سال کام کیا دوہزار چھے میں دوہزارٹھارہ میں پھر جب خیال ہوا کہ نہیں یار یہ پارٹیز لوگوں کے اپنے لئے ہوتی ہیں عوام کے لئے نہیں ہوتی تو پھر میں نے اور کچھ دوستوں نے پاکستان فلاہی پارٹی کی مئے دوہزار انیس میں بنیاد رکھی جس کا مقصد مشن ایک خوشحال پاکستان سب کے لئے نہ کچن کے لئے اپروسپرس پاکستان فر آل نوٹ جس فر فیو یہ ہے یہ وجہ تھی اس کی صرف جاغو پاکستان تحریک جس کے بانی جناب قیوم نظامی صاحب انتہائی شاندار شخصیت ان سے ملنے کا بھی ہمیں موقع ملا آپ کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں جاغو تحریک کی طرف سے بھی میں جانا چاہوں گا کہ آپ اس میں کیا رسپونسیبیلٹیز ادا کر رہے ہیں نظامی صاحب سے میری ملاقات آج سے قریباً تین سال پہلے ہوئی یہ بھی ایک قرآن کے حوالے سے نشست تھی وہاں میں نے بھی کچھ ان سے سوال کی ہے اچھا ہماری پرسنلٹیز میں بہت سے چیزیں کومن ہے انرجی پیشن ڈیڈکیشن کمیٹمنٹ سنسیلٹی سیلف لیسنس میری خیال میں وہ پھر انہوں نے دیکھا وہ کام تو کاری رہے تھے جاغو تحریک کو پبلیسیٹی اور ایڈوٹیزمنٹ تو کاری رہے تھے پھر 8-10 سال تھے فیس بک پہ ڈیرھ دو ماہ پہلے انہوں نے پھر اس کی اپوائنمنٹ شروع کی پاکستان ڈسٹرک وائز اور پروبنس وائز اس میں مجھے انہوں نے پھر انیشلی لاہور پریزیڈنٹ اپوائنٹ کیا اس میں میں نے کوئی ایک ماہ قریب انکام کیا میں ان کا سپیشل اسسٹنٹ بھی ہوں سیزا مدرنی صاحب کا تو اب انہوں نے ریسٹنٹلی پرسو مجھے یا کل غالباً اپوائنٹ کیا ہے جنرل سیکرٹری پنجاب ایڈیشنل ایک ذمہ داری دی ہے تو جاگو تحریک بیسک کیا ہے بیداری کی باشور ہونے کی عوام کو مرزم کرنے کی آپ دیکھیں جو علیگر مومنٹ تھی پونیسوی سنچری کی اس نے کیا کام دکھائے تحریک پاکستان میں کیا رول پلے کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے دو پرائم میریسٹر علیگر یونیورسٹی کالج کے پڑے ہوئے ہیں کون کون سے لیاکر تلی خان عبدالرب نشتر تو یہ اتنی پاورفل تحریک اس تحریک کا ایمفیسس کیا تھا مسلمان انڈیا میں تعلیم میں پیچھے ہیں اس لیے مسلمانوں کی حالت خراب ہے مسلمانوں کی تربیت کی ضرورت ہے اس لیے مسلمانوں کی حالت خراب ہے مسلمان قرآن سے دور ہیں اس لیے مسلمانوں کی حالت خراب ہے یہ تھا سسید عمر خان کا ایمفیسس یہی ایمفیسس بفضل خدا نظامی صاحب کارون کی ٹیم کا ہے ایئر قوم کی تربیت کرنی ہے ان کو شعور دینا ہے ان کو ارگنائز کرنا ہے آئین پاکستان کے تحرات ہماری زیمداریہ کیا ہیں ہماری obligations کیا ہیں ہماری duties کیا ہیں state کی responsibility کیا ہے آئین کے تحرات یہ ہے کام جاغو تحریک ہے تو ایک بڑی شاندار strong تحریک ہے اور انشاءاللہ آپ آنے والی سالوں میں دہائیوں میں اس کے اثرات دیکھیں گے اور میں پور امید ہوں اور confident ہوں کہ یہ کس طرح الگر تحریک سے کم نہیں ہوں گے سربی آپ آئین پاکستان کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے نظام کی بات کر رہے ہیں سرب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آج جن حالات میں ہے پاکستان اس قابل ہے کہ یہ ان حالات میں ہونا چاہیے تھا پاکستان کے جو پچھلے عدوار گزرے ہیں یہ ان سے بہتر حالت میں ہو سکتا تھا آپ نے بہت اچھا سوال کیا میرے خیال میں اس کی بجائے یہ ہے جو فلائی پارٹی کا ایک مشن یہ بھی ہے ہم نے قوم کو statesمن دینے پولٹیشنز نہیں دینے statesمن میرے پولٹیشن میں کیا فرق ہوتا ہے قائد اعظم statesمن تھے لیکن تلیس ہاں statesمن statesمن کیا ہوتا ہے اس کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ میرا گھر میری بیوی میرے بچے میرے پیسے میری پروپرٹی میرا پلوٹ میری گاڑیاں بس اس سے باہر میں نہیں سوچنا یہ بڑھ رہی ہیں اگر آپ ہمارے پچھلے ستر سالوں کے پولٹیشن جو بھی اتدار میرے ہیں ان کو دیکھیں تو ان کا فوکس ان کا گول ملک نہیں رہا اس سے بے عوام نہیں رہے statesمن منڈیلا statesمن ابراہم لنکن statesمن منسل چرچل statesمن قائد اعظم statesمن لیکردلی خان statesمن پروزولڈ یہ بڑی شخصیات تھی یہ بڑے دماغ تھے یہ بڑے دل گردے بائے لوگ تھے انہوں نے اپنے پروپرٹیز ٹیڑ کے نام کر دی اچھا پھر اپنے ذاتی پیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ پجامہ انہی لائے ہیں آپ کے لئے آپ کو سرگی لگتی ہے زیارت میں تو یہ بہت گرم ہے تو کہہ رہے ہیں یہ سرکار کی پیسے تو نہیں آیا کیونکہ سرکار میرا تو خزانہ بڑا کمزور ہے اچھا وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ کی پیسے سے آیا ہے کہتے ہیں یار میرے پیسے بھی تو قوم کے پیسے ہی ہیں اب یہ statesمن ہے یہ statesmanship ہے اچھا لگت دکھا ہے کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اپور کنٹری کین ناٹ افورڈ اپرائیم مینسٹر اپرائیم مینسٹر اپرائیم مینسٹر تو حلال کا ہے ان کا حلال کا نہیں ہے تو فرق تو یہ ہوا نا کہ آپ کا حلال کا اور ان کا نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک مدینہ کی ریاست کے ایک statesman کا مکانیں کیوں تینسو کنال کا ہو جب عام آدمی کی تنغہ بارہ ہزار نہیں ہے عام آدمی کعوے کعوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ صبح کرنا شام کا لانا ہے جوے شیر کا اس سے پوچھے صبح ہوتی ہے تو بجلی پانی گیس آٹا چینی دوائی تعلیم اس کا کیا حال ہوتا ہے یہاں ہماری two class system بن جو کی ایک elite ہے ایک برے حال ہوں گے پھر آپ اس کو تعلیم دیتے نہیں ہے صحت دیتے نہیں ہے ایک طرف ایجسن آپ کے پرائی میرسٹر ایجسونین آپ کے دیفنس میریسٹر ایجسونین آپ کے ہمارے ایجوکیشن میریسٹر ایجسونین صاحب کا قومی سمبلی سپیکر ایجسونین صاحب کا انٹیر میریسٹر ایجسونین آپ کی تعلیم بردام کیوں ٹھیک نہیں ہوتا اسی وجہ سے کہ ان کی نیتی نہیں ہے وہ passion ہی نہیں ہے statesmanship نہیں ہے وہ intention نہیں ہے وہ dedication نہیں ہے وہ pain نہیں ہے وہ self-tress نہیں ہے تو فاکسا فلائی پارٹی نے اور جاغو تحریک نے انشاءاللہ اس قوم کو statesman دینے ہیں انشاءاللہ بس لے تب حال ہوں گے یہ politicians کی بس کی بات نہیں ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان کا چوری کیا ہے میرا نہیں سر جیسے آپ بات کر رہے ہیں جاغو تحریکی ماشاءاللہ قیوم نظامی صاحب ایک بڑے بے باق آدمی ہے اور آپ کا ساتھ ہے آپ جیسے لوگوں کا ان کے ساتھ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جاغو تحریک پورے ملک میں پھیلے گی لیکن سر میرا ایک میں سوچ رہا تھا ابھی کہ اس کا جو agenda ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک statesman دینے ہیں politicians نہیں دینے تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ لوگوں تک اس agenda کو کیسے پنچایا جائے ایک عام آدمی تک ایک پڑھے لکھے طبقے تک تو ٹھیک ہے جو یوٹیوب پہ ابھی دیکھیں گے ہمیں لیکن ایک عام آدمی تک اس agenda کو ایک گلی میں ایک محلے میں کس طرح سے ہم ہر ایک بندے کو جا کے یہ بتائیں کہ ایک جاغو تحریک ہے اس کا یہ agenda ہے پلیز آپ ان کو سپورٹ کریں آپ ان کی پارٹی کا میمبر بنیں ان کا حصہ بنیں اور پاکستان کی قیام میں اور اس کو متحمل کرنے میں آپ اپنا کردار ادا کریں یہ ذمہ داری ہے جو district presidents ہیں وہ پھر آگے یونین کاؤنسل میں ٹیم بنائیں وارڈ لیول پہ ٹیم بنیں محلہ لیول پہ ٹیم بنیں گلیوں کی لیول پہ ٹیم بنیں جو عوام سے عوام کی آواز میں زبان میں بات کریں کہ یار آپ کے مسائل تو ہیں روٹی کپڑا مکان آٹا چینی بجلی گیس تعلیم صحت کے مسائل ہیں اس کے لیے آپ پھائیں اس کے لیے ارگنائز ہوں اس کے لیے محلہ کمیٹیاں بنیں اس کے لیے یونین کاؤنسل لیول پہ کمیٹیاں بنیں اور عوام سے ان کے لیول پہ اور ان کے زبان میں بات ہو ان کے آج وہ کہتے ہیں زندگی سستی ہو گئی موت مہنگی ہو گئی قبر کی کیا قیمت ہے قبر لینے کی اس لیول پہ عوام سے بات کی جائے یہ ہے ذمہ داری ان ڈسٹک پریزیڈنٹس کی اسے پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ نتی سطح پہ گراؤنڈ لیول پہ گراس روٹ لیول پہ اس کو لے کے جائے جائے پھر آپ کی تحریک جو ہے وہ ایک بڑی تحریک انشاءاللہ بنے گا اب کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو پاکستان کا نظام چل رہا ہے اس نظام کے اندر پاکستان متحمل ہو پائے گا تریکی کر پائے گا یا اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے دیکھیں مسئلہ یہی ہے جب تک نظام نہیں بدلے گا تب تک مسائل نہیں حل ہوں گے ہم نوجوان سارا دن بیٹھ کے ایک تو آپشن یہ ہے کہ فیس بوک ووٹس ایپ یوٹیوب پہ میسنجرز پہ آہو بکا کرتے رہیں آپس میں گپ شپ کرتے رہیں تنزو مزاہ کرتے رہیں تنقید بڑا ہے تنقید کرتے رہیں آپ کہیں گے نون لیگ بری ہے میں تمہیں پی ٹی آئی بری ہے کوئی کہا زہداری برا ہے نہیں تعمیری کام کریں اپنے ٹائم منجمنٹ ٹھیک کریں اپنا فوکس اپنے ڈیڈیکیشن ٹھیک کریں اپنی کانسنٹیشن اپنی ڈیریکشن ٹھیک کریں کہ ہم نے عملی سیاست میں حصہ نہیں لیں گے اور ان کو برا کہتے رہیں گے تو کیا مسئلہ حال ہو جائے گا نہیں ہوگا ہم نوجوان عملی سیاست میں آئیں ہر طبقے سے ڈاکٹر ہے ٹیچر ہے انجینئر ہے ریڑی بان ہے کہیں سویپر ہے کہیں پڑھا رہا ہے کہیں پڑھ رہا ہے کہیں کاروبار کر رہا ہے ہر طبقے سے اس تحریک پہ شامل ہوں اس جماعت میں شامل ہوں سیاست میں حصہ لیں قائد آئیم نے سیاست نہیں کی لیاکر تلی خان نے سیاست نہیں کی تو پاکستان بنا ہے وہ نہ کرتے تو پاکستان بنتا ہے آج پاکستان کو دوبارہ قائد آزم لیاکر تلی خان مادر ملت فاطمہ جنا ایسی پرسنیلٹیز انسپریشنل پرسنیلٹیز کو فالو کرنے کی وہ کہہے تھے انٹیگریٹی کیریکٹر ہارڈ ورک کبیٹمنٹ کنسسٹینسی یورٹی فیت ڈسیپلن یہ عمل میں لائیں آج کے نوجوان آج کی قوم آپ دیکھیں آپ جہرنی کی مثال دیکھ لیں وہ نائنٹین فیفٹیز میں ہم سے کروڑنٹ کا سالانہ گرانٹ لے رہے تھے آج جرمن کی ایک سپورٹ ستارہ سو ارب ڈالر ہے وہ دنجھے کی تیسری دوسری بڑی اکانومی ہے ہمارے بعد ان کا برا حال تھا ہم اس طور پر آگے تھے ان سے چینہ ہمارے بعد ازاد ہوا سنگاپور دیکھ لیں آپ ان کی ایک سپورٹ ہم سے کئی گناہ ہے ہم تو بیس پچی سے پسے ہوئے ہیں کتنے سالوں سے ترکی دیکھ لیں اسی میں ہم سے پیچھے تھا چینہ اسی میں ہم سے پیچھے تھا آج آگے ہیں آج آگے ہیں ہمیں کرزہ دینے کی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہیں بے سٹیٹس میں ڈیڈیکیشن انٹیگریٹی کیریکٹر کمیٹمنٹ سیلف لیسنس اپنے سے باہر سوچیں بڑا سوچیں اپنے سے باہر سوچیں اپنا تو ہر کوئی کرتا ہے اپنا تو کرنا ہی ہے اپنے بچوں بیویے کا گھر کر تو کرنا ہی ہے لیکن کسی کے بارے ہم نہیں سوچیں سر آخر میں آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان کی فیوچر بہت برائٹ ہے ڈیپینڈ ہم پہ کرتا ہے ہم نوجوان اس کو کس طرف دے کے چلتے ہیں بزرگوں کی سرپرستی میں نظامی صاحب جیسے دیکھیں کتنی شانددار تجربہ کار علمی فکری اور عملی شخصیت ہے بیدال شخصیت ہے موٹیویشنل انسپریشنل شخصیت ہے ایسی شخصیات جو ہمیں قرآن سے جوڑے ہیں جو ہمیں اپنی روٹس سے جوڑے ہیں ہم اپنی روٹس سے الگ ہو گئے ہیں ہم یہ بھول گئے ہیں یہ زندگی ہے ہی نہیں یہ ٹیسٹ ہے ہی نہیں ہم نے کہا سب کچھ یہ ہی ہے تو پھر جو آئے و آئی زندگی ہے اس کی تحریکہ کر رہی ہے ہم نے تو ہم قرآن سے جوڑیں آخرت کو سمجھیں جانیں اپنے روز مردہ کے کام میں اس کو لے کے آئیں اور عملی سیاست میں حصہ لیں اچھے حصہ سے نیک نام کمپیٹنٹ کیپنبل کمیٹیڈ ڈیڈکیٹڈ لوگ اس میں آئیں تو آپ دیکھیں پاکستان کا مجھ تک بل بہت خوشحال ہے لیکن اسی راہ پہ چلتے رہیں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے بہت شکریہ ساتھ ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں آخر میں صرف ایک چھوٹا سا میسیج نوجوانوں کے لیے اور وہ لوگ جو سیاست کو ایک مطلب اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے آج کل کے نوجوان کیونکہ جس طرح سے سیاست میں ہو رہا ہے تو صرف ایک چھوٹا سا میسیج ان کے لیے دیکھیں ایک بال نے کیا کہا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کمن پھر کیا کہا انہوں نے کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارہ ٹھیک پھر ہم کہتے ہیں ایک آبلہ پا اس وادی پرخار میں آگے کہ ہستہ آسان تو نہیں ہے لیکن کارجیزم کا ہستہ آسان تھا نوری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہستہ آسان تھا تو ہمارے پاس رول موڈلز تو ہیں ہم نے فالو کرنا ہے اور انڈ میں جاگو تحریک کے حوالے سے میں یہ ہمارے شاعر ہیں بکار ان کا وہ کہتے ہیں غلامی سے بتر ہیں حالات جاگو غلامی سے بتر ہیں حالات جاگو مسلط ہے ہر پل ہی صدمات جاگو عوامی اخوت ہے اتحاد قوت بنے گی نہ ایسے کوئی بات جاگو شکریہ شیراز علطاو صاحب ہم آپ کے بڑے شکر گزار ہیں اپنے ٹائم دیا تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ شیراز علطاو صاحب اور انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں پاکستان پاہندہ بات السلام علیکم جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست ہے کہ اب اس کو سبسکرائب پھر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہن سکیں